اچھا جی آپ سب لوگ کو اپنے چینل پر خوش آمدید میرا نام سویل عبدالی ہے وہی میری چینل کا نام بھی ہے کچھ ویڈیوز ہمیں لیٹلی میں اسی کپڑوں میں نظر آ رہا ہوں وجہی ہے اب آپ بتاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ انہی کپڑوں میں میں نظر آ رہا ہوں ویڈیو میں ایک زندگی میں ایک دوبارہ سے تبدیلی میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میرے آپ نے اگر پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو کافی عرصے پہلے تقریباً سولہ سترہ مہینے پہلے ایک طرح سے جنوری آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جس میں کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں امریکہ سے پاکستان موو ہو کے دیکھتا ہوں کہ میں وہاں پہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا ہوں اس میں ذہرے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اپنی شادی کا پروگام بھی بنایا ہوا تھا تو وہ بھی وجہ تھی لیکن شادی ہوئی نہیں تھی اس وقت تھی لیکن ذارہ میرا اپنا جو تھا اپنی شادی طور پر یہ تھا کہ میں جا کے رہوں اور دیکھوں کہ کتنے عرصے رہ سکتا ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ تم تین مہینے زیادہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں بہت ہوا بہت ہوا تھا چھے میں نے رہ لوگے پھاک کے واپس آ جاؤ گا امریکہ خیر وہ بات تو میں نے کوئی خود سے کوشش کر کے غلط ثابت کرنے کوشش نہیں کی لیکن یہ کہ میں نے جج ہی کیا پاکستان موو ہونے کے بعد کہ میں رہ سکتا ہوں وہاں پہ اور انجوائے کر سکتا ہوں اپنی زندگی کو تو پہلی دفعہ میں جب گیا تھا پاکستان تو چودہ مہینے تقریباً میں رہ کے ماں سے آئے تھا امریکہ یہ نہیں کہ میں بھاگا تھا وہاں سے میری یہاں پہ بزنسز امریکہ میں اور ان کی دیکھبال بھی میرا کرنا میری ذمہ داری ہے اور کچھ حالات یہاں پہ ایسے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ واپس آنا پڑا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھی بھاگ گیا ہم نے تو کہا تھا کہ ٹھہرے گا نہیں تو بھاگ گیا تو میں آئے تقریباً ہو گیا مجھے دو مہینے سے کچھ اوپر امریکہ آئے وے اور اس میں میں نے کچھ ٹرائیولنگ بھی کیا اس کے اپنے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی نورڈن آئیلینڈ آئیلینڈ وارک طرح بھی گیا تھا میں اور اپنے بزنسز کی بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اور ان کے دیکھبال اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ جو بندہ پہلے کام پہ رہا تھا میری دو لوکیشنز جم کی تو ایک جگہ پہ میں میری بیٹی ہے وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا چلا رہی ہے دوسری جگہ پہ میرا جو مینجر تھا وہ چھٹی پہ گیا دلکہ چھٹی پہ جانے کے بعد اس نے وہاں سے مجھے انفرمیشن دی کہ اس کی فیملی میں کچھ ایشیوز ہیں ایسے کہ وہ آپس نہیں آسکتا تو پھر مجھے دوبارہ سے سرچ شروع ہوئی کہ میں کس کو ہائر کروں کس کو ٹرین کروں کیا کروں کیا نہ کروں اور کیا مجھے آپ اس پاکستان جانا چاہیے بھی اتنی جلدی ہے نہیں جانا چاہیے تو آج میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ میرا دوبارہ سے پاکستان جانے کا سفر شروع ہونے والا ہے کچھ دنوں میں تو کافی سارے کپڑے جو ہے پیک ہو چکے ہیں تو یہ کچھ چیزیں اوپر جو رہ گئے ہیں وہی میں پہن رہا ہوں اور پاکستان جانے کا اس وجہ سے کر رہا ہوں میں دوبارہ سے کہ مجھے پاکستان پسند ہے حالی کہ میں نے ایک سروے کروایا تھا یوٹیوب کے اوپر کہ میں ابھی پاکستان آؤں یا رکھ کے آؤں یا بالکل نہ آؤں تو ہر قسم کے جواب آئے اس میں سب سارے جوابات ہی آئے کہ ابھی آنے کی ضرور نہیں ابھی آپ خیرے رہے ہیں امریکہ میں کیونکہ پاکستانی حالات جو ہیں وہ ابھی اچھے نہیں ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ پاکستانی حالات تو بیشک اچھے نہیں اور ان لوگوں کے لئے یقیناً اچھے نہیں ہیں جو کہ نوکری پیشاں ہیں جن کو کام کرنا ہے زندگی کے معاملات چلانے ہیں نوکریوں کر کے اور جن کو آگے بڑھنا ہے فائننشلی ان کے لئے یقیناً پاکستان میں مشکلات چل رہی ہیں بہت زارہ لیکن میں یہاں پہ جب جاتا ہوں پاکستان تو مجھے وہاں جا کے نوکری تو نہیں کرنی ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے لئے پاکستان کے حالات جہاں ہیں کہ میں خاموشی سے اپنے اثر جگہ کے زندگی کو انجوائی کروں اور میں معاملات میں نہ پڑھوں تو میرے لئے شاید وہ جگہ ابھی بھی اس وقت بھی آج کے دن بھی کوئی اتنی پوری جگہ نہیں بلکہ شاید میں ابھی بھی جا کے انجوائی کروں گا آمو کیسیسن چل رہا ہے تو کوشش ہے پوری کے پوری کہ اس کا پکڑوں میں جا کے اور آم کچھ کھاؤں اور دوسری چیزوں کو بھی انجوائی کرتا ہوں میں پاکستان میں اوورال میں پاکستانی انوائیرمنٹ کو ہی کافی انجوائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں جا کے سکون آرام ملتا ہے اور یہاں کے جو ایک طرح سے فیسٹ پیس انوائیرمنٹ امریکہ کے اس سے میری جان چھوڑ جاتی ہے تو اپنے یہ ہے آج کی اطلاع یہ کہ میں دوبارہ سے اپنے سفر پر کچھ دونوں میں روان ہونے والا ہوں سفر کی دارستان یہ ہے کہ میں ابھی یہاں سے دو تین دن میں نکلوں گا اور یہاں سے نورڈنگ کالیفورنیا سے نکلوں گا سدنگ کالیفورنیا جاؤں گا جہاں میری بیٹی رہتی ہے وہاں پہ جم ہے وہاں پہ میں تین چار دن گزاروں گا بقری چھائد وہیں پہ ہوگا میری وہاں پہ اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل رہا ہوں کہاں جانے کے لیے کینیڈا اور کینیڈا میں ٹورانٹو کی طرح میری فلائٹ ہے لاؤس انلیس سے ٹورانٹو فلائٹ ہے وہ اس ویسے دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ میرا چھوٹا بھائی وہاں پہ رہتا ہے اس کی فیملی رہتی ہے تو میں نے کہا ابھی ایک سال سوپر ہو گیا اس نے ملے ہوئے چلو اب اس کے لیے سے جا کے ٹائم گزاروں تھوڑا سا پاکستان جانے سے پہلے کیونکہ میرا راؤٹ بن رہا تھا اس طرح سے ایک طرح سے جو جہازوں کہا تھا وہ وہاں سے بن رہا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی بریک جرنی لے لیتا ہوں کینیڈا میں تو آپ میرے ساتھ اگر انسٹرس رکھتے ہیں ہمیں کینیڈا کو دیکھنے کے لیے کہ کینیڈا کیا ہے اس میں تین میجر جگہیں میری کور کرنے کی پوری پوری امکان ہے کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ ایک تو آٹوا وہاں کا جو کیپیٹل ہے کینیڈا کا آٹوا وہاں میں لے کے جاؤں گا آپ کو وہ دکھاؤں گا بڑے سورت جگہ ہے وہ سکتا ہے کہ میں وہاں پہ ریور کروز بھی لوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیوپیک بہت ہی اولڈ سٹی ہے فرنچ انفرنس کے اندر ہے وہاں پہ سادہ تر سائن فرنچ لینگویج میں ہیں اکثر لوگ وہاں پہ فرنچ لینگویج بولتے بھی ہیں وہ آپ کو ملے آ کے اس کا اولڈ سٹی جو ہے کیوپیک کی وہ دکھانے کوشش کروں گا اور مانٹریال اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو مانٹریال کے ڈاؤنٹان بڑا خوبصورت ہے وہ دوبارہ سے میں جا کے اس دفعہ پھر دیکھنے کا پرگام ہے نئے انداز میں ویڈیو بنانے کا پرگام ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور ٹورنٹو تو اپنے جگہ پر ہائی ہے وہاں سے میری فلائٹ ہوگی کوئی دنوں کے بعد کینیڈا میں رکھنے کے بعد کراچی کی اور بیہ دوبائی ہے لیکن کراچی میں میں لینڈ کروں گا انشاءاللہ اور پھر وہاں سے بھی دوبارہ سے میری وہاں کی زندگی وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات کے پر ویڈیو بننی شروع ہوگی اور میرا پورا اس دوبارہ سے ہے خواہش اور شوق کہ میں ابھی تک جو ویڈیو بناتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے پیسوں کے پر بنائی ہے شاید میں پیسوں کے پر کچھ اور بات بھی کروں لیکن ساری یہ ہے پلاننگ میری کہ میں وہاں جا کے دوبارہ سے ہیلتھ اور فٹنس اور وہاں پہ جو بھی ٹریولنگ کروں گا انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا اور دیکھئے جناب میں کتنے عرصے دوبارہ پاکستان میں رہ پاتا ہوں یہ سارا سسپنس ہے مجھے خود بھی سکابی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس دوبارہ کتنے لمبے عرصے کے لئے رکھوں گا اور دوبارہ کے جو میرے تجربات ہیں یہاں سے دوبارہ جانے کے بعد اور ایک طرح سے ایک طرح سے فریش انداز میں اس کو دیکھنے کے بعد امریکہ کو اور پاکستان کو تو اس کے بارے میں ویڈیو بنائے کروں گا تو آپ لگے رہیے جڑے رہیے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ساری باتیں میری سنگ ملیں کہ ایک ایک ایکسپیٹ جو کہ امریکہ میں اتنے عرصے لمبے عرصے کے ذنی کو گزار چکا ہے تقریبا 35-36 سال امریکہ میں گزار چکا ہوں میں پہلے بھی شوزہ مہینے ابھی ریسنٹ لے رکھے آئے ہوں امریکہ آئے ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میں پھر دوبارہ سے لمبے عرصے کے لئے پرگرام بنا کے جا رہا ہوں پاکستان میں رہنے کے لئے لوگوں کو اچھی بات لگے گی لیکن مجھے اچھی بات نہیں لگتی کیونکہ میں پاکستان میں جا کے لگتا ہے کہ اٹھ ہوم فیل کرتا ہوں اپنے لوگوں میں لگتا ہے کہ میں آیا وہاں ٹھیک ہے وہاں کے اپنے مسائل ہیں آٹھ جگہ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں کی زندگی کے اپنے مزے بھی ہیں تو مزے کیا ہے اور کیا چیزیں میں کروں گا اس وقت جا کے آپ لگے رہی جڑے رہی یہ دیکھ رہی آپ کو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں چلیجے اگلی ویڈیو تک لے پھر خدا آکست